اسلام علیکم جی کٹو بٹ آپ کی خدمت میں حاضر اس وقت ہم موجود ہیں بھائی شیخ حسنین حیدر کے فارم ہاؤس اوکارا پہ جہاں پہ کبوتروں کو شوق کر رہے ہیں اور میاں صاحب ایک گفٹ کر رہے ہیں آفتاب جوئیے کو ایک بہت بڑا کبوتر ہے اس کے بارے میں ابھی ہم آپ سے پوچھیں گے اپنا شیخ حسنین بھائی سے کہ اس کی ہسٹری کے بارے میں کچھ بتائیں گے جی اسلام علیکم سر کل ہم آفتاب بھائی کے بات گے ہوئے تھے انہوں نے بڑا اچھا ایک کبوتر ہمیں وہاں پہ ان کا جو بچہ ہو رہا ہے وہ انہوں نے یہاں بازیوں کے لئے گفٹ کیا تھا تو اب جب گفٹ آیا تو اس کے مدد مقابل جو ہے وہ کوئی نوکو کبوتر لازمی جو ہے وہ دینا ہوتا ہے تو یہ ہمارے جو بیسٹ بریڈ ہے ہمارے کبوتروں میں اس کا شوق بات سامنے کہا تو وہ کروا رہے ہیں ایک کالوں کا جو بڑا کبوتر ہے اس کا یہ پٹھ ہے اور ایک مربع شیڈ والا تھا اس کی پٹھی اس کے ساتھ لگی تو بڑا یہ نیاب کبوتر ہے اور بچے اس کے آل موسٹ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ اس کبوتر کا آیا ہے باکہ سارے شکین حضراتوں کو شکین حضرات کو میں یہ کھانا میں بھی آ رہا ہوں پار پھلا بھی اور اس کا ایک بچہ وہاں آ رہا فالہ میں بہت اچھا اڑا ہے ہمارے پاس بہت اچھے اڑے ہیں پچھلے سال یہاں یہ سردار صاحب سردار شاہد کو ہم نے کبوتر دیا اس کا بچہ تو وہ بھی وہاں پہ تین دڑے جو ہے وہ وین کر گیا اسی کی بریڈ جو ہے ساری ہمارے پاس اڑ رہی ہے جو سیون ایم اڑی اور تری نٹ تری اڑی اور اس دفعہ جو ہمارے پاس ایک باری پر میں بچہ اڑا ہے وہ بھی اسی کے بھائی کا ہے اور باقی سارے بھی یہ شوق آپ کو کرواتے ہیں بڑا سیکنس میں پار رہا ہے اس کا بڑ سارے بڑا نیا برڈ ہے بہت خوبصورت اور یہ دیکھیں آپ ذرا اس کا پار بڑا سیکنس میں بہت خوبصورت کبوتر ہے بیلنس کبوتر ہے بہت اچھا اس کی ذرا آنکھ کا سر شوق کروائیں لو فلائنگ میں کافی لوگ یہ ہے جی اس کا چیلہ جی اور اس کی آنکھ ہے اس کی نوک ہے پلک ہے یہ آپ کے سامنے ہے جی ماشاءاللہ یہ بہت اچھا یہ کبوتر کالوں کا بریڈ جو میاں سیندر صاحب کی مین بریڈ میں شامل ہے جی اس کا یہ مین اس وقت بریڈر نہ رہے جی اور بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے جی ماشاءاللہ یہ پرکندہ آپ کے سامنے ہیں اور یہ آج آپ کو بتائیں گے جی انشاءاللہ یہ میاں سیندر صاحب گفت کر رہے ہیں جی جناب آفتاب جوئیہ بھائی کو یہ ہیں جی گفت کرتے ہوئے شیخ اسنین ایندر صاحب بگ بریڈر آفتاب جوئیہ کو ایک بہت ہی نایاب پرندہ کالوں کا بریڈ کا گفت کرتے ہوئے یہ اتنے ہی نایاب پرندے ہیں جو کہ میرے خیال میں اس وقت اپنی پرواز میں اور اپنے سسٹم میں سب سے آگے جا رہے ہیں جی بہت اچھا ریزلٹ ہے ان کا بچھلے سالوں میں تو اس کے بارے میں سر آپ کو بھی بریڈ کالوں کا گی بریڈ کا مین نر آپ کو گفت کیا ہے میاں صاحب نے جی کیا فیلنگ سے آپ کیسے ہمیں بہت خوشی محسوس ہوئی ہے کہ میاں صاحب نے اپنا جو بہت ہی پیارا کبوتر ہے وہ ہمیں گفت کیا ہے اس اس پر ہمیں میاں صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا اچھا اور اتنی اچھی بریڈ ہمیں دیا ہے جس کا ایک ریزلٹ بھی پہلے موجود ہے تو ایسے کبوتر کو گفت کرتا نہیں ہے کیونکہ وہ یہ پیارے کبوتر ہیں جو شکار کی فیرست میں شکاریاں آگے نہیں دیتا تو یہ میاں صاحب کی مربانی ہے ان کی محبت ہے جو انہوں نے ہمیں یہ اس قابل سمجھا ہے کہ انہوں نے اتنا پیارا کبوتر ہمیں گفت کیا ہے اس پر ہم اس کے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ جی یہ بہت ریزلٹڈ ہے جی کبوتر اس کے تمام بچے جو ہیں وہ بازی میں آتے ہیں اور اچھا زلڈ دے رہے ہیں پچھلے پانچ سالوں سے یہ کال نوکہ کی پٹھوں میں سے یہ مین پٹھا تھا جو کہ میاں سنیندر صاحب نے یا جناب آفتاب جو یہ بھائی کو گفت کیا ہے جی اور اس وقت ہمارے ساتھ کافی سارے دوست ہیں بنتی سندو ہے جی میاں صاحب بنتی صاحب بنتی بھائی کیا حال چالیں خیریت ہے آپ کو بڑا دو تین سالوں سے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ امریکہ سے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم اسپیک کریں گے کہ ہماری بازیاں لگیں ہیں انشاءاللہ کوشش کریں کہ یہاں آگے آپ ان کو دیکھیں انشاءاللہ میرا سارے بھائیوں جو بھی کمنٹ کر رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں میں سب کو مشکور ہوں اور باقی شکریہ ادا کرتا ہوں انشاءاللہ جی بعد میں ملاقات ہوگی شاہد اپنا جوئیے صاحب آپ کو شہدر آئی ہیں آرہ حوالہ سے وہ بھی آپ کو مبارک بات دے رہے ہیں اس گفٹ کی اور سید زین حیدر ہیں جی اپنا سندھ سے چودری کبوتر کلب ہیں اپنا ساہی وال سے وہ بھی آپ کو مبارک بات دے رہے ہیں اور فیضان بھائی ہیں شویر مغل ہیں فرمان علی ہیں چودری اسلام الحق ہیں رضا محبوب ہے جی اور ملک ریمبو آوان ہیں جی بنتی سندھو بھی بالکل جی بنتی بھائی شکریہ ماشاءاللہ یہ ہے ہمارے راجہ جہانزیب صاحب یہ ہے نیاز گجر صاحب اور یہ ہے ہمارے جہانز شاہ صاحب اور یہ سارے دوست اس وقت موجود ہیں جی اس وقت ماشاءاللہ یہ بڑا ہی اچھا ویو ہے شام کا وقت ہے بلکل یہ سامنے آپ کو میں دکھاتا چلا ہوں جی یہ دیکھیں یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے جی ساری بازیوں کی تیاری جو ہے دو دار بائیس کی جو بازیاں لگی ہیں اتا اللہ گجر اور سلمان شاہ کے مابین ان کے یہ تیاری ہو رہی ہے کیجز نئے بن رہے ہیں جی یہ آپ کے سامنے ہے جی چار کیجز نئے بن رہے ہیں جی اس وقت یہ آپ کے سامنے ہیں بہت ہی اچھا سیٹ اپ نیا بن رہا ہے جی دو دار بائیس کی بازیوں کے لیے تمام دوست اس وقت میرے سارے لائیو ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکا ان میں آفتہ دیوان ہے حاجی شیر سے شیخ کبوتر کلاب ہے جی میری کبوتر چھے ماہ سے انڈے نہیں دے رہی ہے یہ سار پرسنل میں میسج کی جئے گا ہے شیخ ہے کبوتر کلاب انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا جی اور عرفان ساحل صاحب ہیں جی اور شیخ ارشد صاحب ہیں جی ماشاءاللہ شیخ بھائی کیا آلہ ہیں جی اور مجاہد ملک صاحب ہیں جی شیخ ارشد صاحب اتاولہ گجر کے شگرد ہیں جی بہت ہی پیار والے ہمارے بھائی ہیں جی اور دانہ ان کا بڑا اچھا چل رہا ہے آج کل جی اور اس کے علاوہ جو ہمارے سار دوست لائیو اس پر چل رہے ہیں مون فیبرکس والے ہیں جی بورے والا سے وقار شاہ صاحب ہیں جی اور جی مزر علی شیر سے ہیں جی بنتی ہیں رانہ عمران ہیں اور گجرہ والا لائن ہیں جی اور اس کے بارے رانہ صداقت ہیں اور بھائیے آپ کے سامنے جو کیجز ہیں بڑے کبوتروں کے جو دو ہزار بائس میں سروائیو کریں گے ان کے یہ کیجز ہیں یہ بریڈنگ پیرز ہیں یہ آپ کو بتاتا چلوں ٹونٹی فائیو کیجز ہیں یہ ہر پیر سیپریٹ ہے یہ آپ کے سامنے یہ ان کے کیجز ہیں جی ٹونٹی فائیو کیجز پر پیر کے علاہدہ علاہدہ کیج ہے مارشاللہ بڑا اچھا سیٹ اپ ہے جی باس کلپ کے حوالے سے اگر دیکھ لیں تو یہ بڑی اچھی لائنز ہمیں دیکھنوں کو ملتی ہیں یہاں پہ کبوتر پروری کے حوالے سے کبوتر بازی کے حالہ حوالے سے موسٹر جو لو فلائر دوست ہیں پڑے لکھے دوست ہیں وہ ان کو فالو کر رہے ہیں جی اور بڑا اچھا رضل دے رہے ہیں ان کی جو اپنا اس سال کی شرائط ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے تاکہ باقی دوستوں کے وہ کام آسکیں جی اسلام ڈھوٹی اور بہت سارے دوست جی اس وقت ہمارے سال لائیو ہیں کلیم خواہ چندر مہر ہیں سویل اختر ہے جی پرویش صاحب ہیں جی ساجد ساجد ہے جی اور اسرار جبران کراچی سے ہمارے بہت پیار والے بھائی ہیں اسرار بھائی جبران بھائی بابا شکریہ اسماعیل ازہیر ہیں جی اور زیاد زدی سیال ہے اور بہت سارے دوست ہیں جن کا میں نام نہ لے سکم اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں جی ماشاءاللہ جی بہت راضہ محبوب ہیں جی اور فرمان علی ہیں جی آصف صاحب ہیں جی آصف مغل اور چودری کبوتر کلاب ہیں بنتی ہیں جی زین ہیں جی اور اس کے علاوہ اسے وقت جو لائیو ہیں جی پرویش ہے ہمارے پیار والے بھائی پریش بھائی بہت بہت شکریہ جی تاہیر شاہ ہیں بگ باس کلاب اتاولہ گجر گروپ کے سلار بردک ہیں جی اور علی حیدر ہیں جی شکریہ سلار بھائی اور آزم ہیں آزم جکھڑو کلیم خان ہیں جی اور پرویش بھائی بہت بہت شکریہ کراچی سے پرویش بھائی آپ کے پیار کا شکریہ تنویر بھائی ہیں جی اور عظیم بھٹی ہیں اور حوالہ سے اور بہت سے لوگ ہیں جی دوست ہیں جنہوں نے ابھی ابھی لائیو کیا ہمیں جوائن کیا ان کا شکریہ جی کہ ہم کو بتاتے چلیں اس وقت باس کلاب میں ہم تمام دوست یہاں پر کٹھے ہیں جو نیک کیجز بن رہے ہیں ان کے حوالے سے آج ہم دوست سارے کٹھے ہوئے تھے زیدی راجپوت خورم شاہ ماشاء اللہ خورم بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے پیار کا خورم بھائی سارے دوست کٹھے بیٹھے ہیں اور مرزا خورم شاہ صاحب ہیں جی گجرات سے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں جی سلام شاہ جی کیا آج جائے آج کل بڑا اچھا آپ شوق کر رہے ہیں کسی دن ہمارا پلان بنا ہوا ہے انشاءاللہ آپ کے پاس آگے دیکھیں گے اور میں سارے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں انشاءاللہ جی ملاقات ہوئے گی بالکل شکریہ شکریہ شاہ صاحب بہت بہت شکریہ جی انشاءاللہ جی رائے سمیل صاحب ہیں جی رائے سمیل صاحب بھی آج جی رائے سمیل صاحب امید ہے کہ اگلے سال آپ کا ریزرٹ بڑا اچھا ہے گا ٹھیک ہوگا ہاں جی نیاز صاحب آپ کو اسلام کہہ رہے ہیں جی سمیل بھائی مزر علی شیر ہیں جی وہ بھی شیخ سنین صاحب آپ کو اسلام کہہ رہے ہیں جی شیخ عرشد صاحب بھی اسلام کہہ رہے ہیں جی کافی دوست کہہ رہے ہیں جی شیخ صاحب کی طرح سے مشترکہ اسلام علیکم کا جواب ہے جی پرویز بھائی کراچی سے جبران بھائی کراچی سے وہ بھی دونوں بھائی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں جی اور آمیر بلوچ شکار پور سے آپ کو سلام بور رہے ہیں جی بہت بہت شکریہ جی تمام دوستوں کا جی ماشاء اللہ جی سارے دوست جو جا رہی ہیں استاذ عطاولہ گجر اور سلمان شاہ کے مابین وہ اسی گھونس کے بڑھائی جنگی یہ وہ چھت ہے جہاں سے عطاولہ گجر کی جو بازی ہے وہ بہت اچھی سیٹ اپ نیا بن رہا ہے چار کیجز نئے بن رہے بہت اچھا سیٹ اپ ہے انشاء اللہ کسی دن آپ کو لائف دکھائیں جی جب کمپلیٹ ہو جائیں جی تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جی جس کسی کا نام نہ لے سکھو اس کے لئے ماذا